موسیقی پربیشم سی کے نام میں آپ سبی کا سواگت ہے اور میرا نام بلجیت سنگھ ہے اور میں آج آپ سے بات کرنا چاہوں گا کی پرمیشر کے وچن میں سے کیسے ہمارے شبد ہمارے جیون کے اوپر پربھار ڈالتے ہیں کیسے ہمارے شبد ہمارے جیون کی دشا کو ہمارے جیون کی ڈیریکشن کو ادھر ادھر لے کے چلتے ہیں یا صحیح ٹریک پر یا صحیح رستے پر یا غلط پر یہ ہمارے شبدوں پر بہت نردارت کرتا ہے تو میں ایسی ویشے میں بات کرنا چاہوں گا کیسے ہم اپنے شبدوں کا صحیح استعمال بائبل کے انصار کرنا چاہیے یا کر سکتے ہیں کیونکہ بائبل بہت کچھ کہتی ہے کیسے ہمیں اپنے شبدوں کو استعمال کرنا چاہیے کہ بار ہم نہیں کرتے سو آئیے ہم اسی بارے میں آج بات کریں گے اور یدی آپ کو اس وچن سے کچھ سیکھنے کو ملے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ دوسروں کے ساتھ بھی اس چیزوں کو شیئر کریں اور آپ دوسروں کے لئے بھی آشیش کا کارن ہونے اور میں آشا کرتا ہوں کہ آپ کا آج کا جو وچن ہوگا وہ آپ کے لئے ایک آشیش کا کارن ہوگا تو ہمارا جو آج کا ٹاپک تو یہ تھا کہ ہمارے شبد ہمارے اوپر ایک پربھاو ڈالتے ہیں وہ نقراتمک بھی ہو سکتا اور سقراتمک بھی ہو سکتا ہے یہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا بولتے ہیں ہمارے جو شبد ہیں وہ ہمارے آسپاس کی جو دنیا ہے آسپاس کا جو ایٹمسفیر ہے جو واتا ورن ہے اس کو پربھاویت کرتے ہیں ہمارے شبد ہم جب کام پہ جاتے ہیں ہمارے ورک پلیس کام پہ بھی پربھاو ڈالتے ہیں ہمارے شبد ہمارے پریوار میں جب ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اس کے اوپر بھی پربھاو ڈالتے ہیں ہمارے شبد ہم اپنے آپ سے بات کرتے ہیں اپنے آپ کو ہم کیا کہتے ہیں اس سے بھی پربھاو ڈالتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں وہ اس بات کو نوٹی سے نہیں کرتے اس بات پہ اوپر دھیان ہی نہیں دیتے کہ ان کے موں سے کیا نکل رہا ہے کئی بار جیسے ہم ہوتے ہیں ہم جب برش کرتے ہیں اپنے دانتوں کو صاف کرنے کے لیے جب میں معلوم ہے کہ ہم نے صاف نہیں کیا تو ہمارے موں سے درگند آتی ہے اسی پرکار ہمیں کئی بار اپنے موں کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ ہمارے موں سے کیا نکل رہا ہے کیا ہمارے شبد درگند لارہے ہیں یا ہمارے شبد خوشبو لارہے ہیں ہمارے شبد کسی کو نیچے گرارہے ہیں یا ہمارے شبد کسی کو اٹھا رہے ہیں ہمارے شبد کسی کے اندر جیون فوک رہے ہیں یا کسی کے اندر مرتیو بول رہے ہیں بہت فرق پڑتا ہے سبیشلی جدی ہم مسیح میں ہیں پرمیشر میں ہیں ہم جانتے ہیں کیونکہ بائیبل نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمارے شبدوں کی کیا ویلیو ہے ہمارے جو موں سے شبد نکلتے ہیں وہ ہمارے لئے جیون کو کریٹ کرتے ہیں بناتے ہیں پر انہی شبدوں سے ہم مرتیو کو بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ بائیبل کا وچن کہتا ہے کہ جیسا آپ بولتے ہیں آپ کے وچنوں کے انصار آپ کے لئے ہوتا ہے تو وچن کا جو جو صدحانت ہے وہ دونوں طرف لاغو ہوتا ہے پوزیٹیو میں بھی اور نیگٹیو میں بھی سکراتمک میں بھی اور نکراتمک میں بھی اور آپ کیا بولتے ہیں اس کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا چیزیں اپنے جیون میں دیکھیں گے کیونکہ ہمارے شبد ہم پرمیشن کی امیج کے اوپر بنائے گئے ہیں اس کی صوروپ کے اوپر بنائے گئے ہیں جیسے پرمیشن نے جب ہم اتپتی میں پڑھتے ہیں کہ کیسے پرمیشن نے پرتوی کی رچنا کی اس نے اپنے مو کے شبدوں سے ساری چیزیں جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہیں جو بھی ہمیں نظر آتا ہے وہ سب ان چیزوں سے بنا ہوا ہے شبدوں سے بنا ہوا ہے پرمیشن نے ہر چیز بنائی سورج چاند جانور ایون انسان کو جب بنایا پرمیشن نے مٹی میں سے نکالا وہ مٹی کیسے بنی وہ سب پرمیشن کے وچن سے بنی ہے پرمیشن کے وچن کے دوارہ سب کریئٹ کیا گیا اس کے دوارہ سب کچھ بنایا ہے اس لیے اور جب ہم پرمیشن کے سروپ میں بنائے گے تو پرمیشن کا بیج ہمارے اندر ہے اور ہم بھی جب بولتے ہیں تو ہمارے جیون میں اس طرح کے فل آتے ہیں جیسا ہم بولتے ہیں اور جب ہم بولتے ہیں کئی بار ہمارے روزمرہ کے جیون میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں میرا دن خراب ہے یا کہتے ہیں ہم صبح آتے ہیں کہ نہیں میرا دن خراب ہونے والا ہے یا میرا دن ہمیشہ خراب گزرتا ہے دیکھیں یہ خراب دن آپ کے وچنوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیا بولتے ہیں آپ صبح آتے ہیں پرمیشن کے وچن کی آج کا دن یہ ہوانے بنایا ہے اور مجھ اس میں آنندت ہونا ہے یا آپ صبح کہتے ہیں کہ نہیں آج کا دن دن بہت خراب جانے والا ہے آپ نے پہلے ہی اپنے دن کو خراب کر دیا اپنے بچوں کے دولارے آپ اپنا تو دن کرتے ہیں کئی بار ہم اپنے بچوں سے دوسروں کا دن بھی خراب کر دیتے ہیں صبح صبح کی اچھی ایسی باتیں بول دیتے ہیں جب ہم کام پہ جاتے ہیں بہت سارے ہbeiten میں کام پہ جاتا ہوں بہت سارے لوگ جب صبح صبح مجھے ملتے ہیں جب میں اپنی کام کرنے والی جگہ پہ انٹر کرتا ہوں ورک پلیس پہ انٹر کرتا ہوں تو بہت ساری لوگ ملتے ہیں جو کچھ صبح صبح اتنا ایسی باتیں بولتے ہیں جو بالکل بھی ان سے کچھ ترقی نہیں ہے ان سے کچھ لاب ملنے والے ہیں کوئی بینیفیشل نہیں ہے وہ صرف بول دیتے ہیں ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اپنے شبدوں سے اگر میں میں اس کو بڑھا چلا کرنے کی بولنے چاہتا ہے پر یہ سچ ہے اپنے شبدوں میں سے ہم مرتیوں بولتے ہیں ہمارے مو سے ڈھر نکلتا ہے ہمارے مو سے آس پاس کیا ہو رہا ہے کتنے لوگ مر رہے ہیں یہ پینڈمیک میں سپیشلی اتنے لوگ مر گئے ہیں اتنے لوگ جا رہے ہیں اتنے لوگ اتنے کیس آگئے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو آس پاس ہو رہا ہے اس کو ڈینائی کر دیجئے پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے مو پر تو کنٹرول کر سکتے ہیں ہم ان چیزوں کی اور بھی تو دیکھ سکتے ہیں جو پرمیشن کر رہا ہے پرمیشن نے ان لوگوں کو چنگا کیا ہے پرمیشن نے اس کے جیون میں کارے کیا پر آج کا دن اچھا ہے میں جیویت ہوں میرا پریوار سرکشت ہے میں کام پہ پہ پہنچ رہا ہوں میرے ہاتھ پیر چل رہے ہیں بہت کچھ ہے یدی آپ پرمیشن کی اور فوکس کریں گے اس پر دھیان دیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ کتنی چیزیں ہیں جن کا ہم دھنیوات کر سکتے ہیں کتنے ایسی باتیں ہیں ہمارے موہ سے ہم نکال سکتے ہیں جو لاب کی ہوں اپنے لئے بھی اور دوسروں کے لئے بھی اور اس لئے دھیان رکھیں کہ آپ کیاب ہو رہے ہیں اور کئی بہت ساری باتیں ہیں جو ہم روز بولتے ہیں اور ہم ان کے اوپر دھیان بھی نہیں دیتے اس بات پر ہمیشن دھیان دیجئے کہ جو ہم شبد بولتے ہیں ان سے ہم اپنے آس پاس کا جیون بناتے ہیں اس کے دورہ ہمارا ورلڈ ہمارا جو دنیا ہے آس پاس کی وہ کریئٹ کی جاتی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پرمیشن کے موہ سے نکلی ہوں باتوں سے یہ سب چیزیں بنی ہیں آپ بھی اپنا جیون آپ بھی اپنا ورلڈ اپنی دنیا اپنے شبدوں سے بناتے ہیں آپ بولیں کہ کیسے میں نے بہت سال اپنے جیون کے بہت ڈر میں گزارے بہت انفیریرٹی میں گزارے کہ نہیں میں اس یوگے نہیں ہوں نہیں میں یہ کر نہیں سکتا ہوں اور میں نے چیزوں کو اپنے اوپر اتنا حاوی ہونے دیا اپنے ہی شبدوں کو کہ میں یہ نہیں کر سکتا میں نے اپنے اوپر خود ہی لیمٹیشن لگا لی آپ کو معلوم ہے آپ اپنے شبدوں کے دور اپنے اوپر خود ہی لیمٹ لگا دیتے ہیں کہ نہیں میں یہ نہیں کر سکتا آپ کو کس نے کہا کہ آپ نہیں کر سکتے آپ نے وہ لیمٹیشن آپ نے وہ جو اپنے اوپر ایک باؤنڈری آپ باندھی ہیں وہ آپ نے اپنے شبدوں سے باندھی ہے وچن کہتا ہے پرمیشو کے ہاتھ کی بنائی ہوں کاری گری ہوں کیا پرمیشو نے کبھی کسی کو نکمہ بنایا ہے نہیں پرمیشو نے کسی کو نکمہ نہیں بنایا ہے پرمیشو نے کبھی ٹریش نہیں بنایا ہے ہم اپنے آپ کو اپنے شبدوں سے گرا دیتے ہیں میں نہیں کر سکتا میں تھکا ہوں میں ڈپریس ہوں میں چنتا میں ہوں مجھے کل کی فکر ہے آپ ایسے شبدوں کے دورہ بول بول کے اپنے جیون کو خودی اپنی قیمت کو کم کر لیتے ہیں پرمیشو کی نظر میں ہماری بہت قیمت ہے پچھلی ویڈیو میں شاید میں نے شیئر کیا تھا کہ جن چیزوں کی قیمت ہوتی ہے ہم ان کو سنبھال کر رکھتے ہیں پرمیشن ہمیں سنبھال کر رکھتا ہے کیونکہ پرمیشن کی نظر میں ہماری قیمت بہت بڑی ہے پر پرابلم کیا ہے ہماری نظر میں ہم اپنی قیمت بہت ہی چھوٹی بنا کر رکھتے ہیں سو میں ایک شور کہ آپ جو بولتے ہیں جو آپ بول رہے ہیں اس سے آپ جیون بنا رہے ہیں اسے مرتی نہیں بنا رہے یعنی آپ بیماری میں سفر کر رہے ہیں بیماری سے جوج رہے ہیں اور آپ یہی کہہ رہے ہیں نہیں شاید میں اس بیماری سے کبھی چنگا نہیں ہوں گا یہ آپ کو کس نے کہا یہ بائبل تو نہیں کہتی پرمیشن کہتا ہے کہ پرمیشن میرا چنگا کرنے والا پرمیشن ہے بجن صحیح تاہیٰ ایک سو اٹھارہ اس کی سترہ آیت میں لکھا ہوا ہے اس میں دعوت کہتا ہے کہ میں مروں گا نہیں ورن جیویت رہوں گا میں پربو کے کاریوں کا ورن کروں گا تو کس نے کہا کہ آپ مرنے والے ہیں بجن کہتا ہے کہ میں مروں گا نہیں میں جیویت رہوں گا اور پرمیشن کے کاموں کا ورن کروں گا اس کے کاموں کی چرچہ کروں گا اس کے کاموں کی بات کروں گا شیطان آپ کے دماغ میں آکے بولتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے شیطان آپ کو بولتا ہے کہ آپ نکم میں ہو آپ کسی لائق نہیں ہو یہ پرمیشن کی آواز نہیں ہے میں نے بہت سال ان باتوں میں اپنا سمیں گزارا ہے اس چیز میں اپنا سمیں مت گوائیے آپ کے اندر پرمیشن نے یوگتہ ڈالی ہے ہوتا گیا ہے ہم اپنی لائف کو دوسروں سے کمپیر کرتے ہیں کہ جو وہ کر رہا ہے وہ میں نہیں کر پا رہا یہ غلط ہے پرمیشن جو اس کو کرنا ہے شاید پرمیشن آپ کو کرنے کے لئے کبھی بلائی نہیں ہے تو آپ کیوں کرنے کوشش کر رہے ہیں ان چیزوں کو آپ وہ کیجئے جو پرمیشن نے آپ کو کرنے ہوا ہے اپنی آتمکتہ کی دوڑ دوسروں کی آتمکتہ کی دوڑ کے ساتھ کمپیر مت کیجئے پرمیشن نے جو اس کی دوڑ رکھی ہے وہ دوسرے کو دوڑنے دیجئے اور پرمیشن جو آپ کو دوڑ دی ہے اس میں دوڑیے اور دیکھی پرمیشن نے آپ کے اندر کیا ڈالا ہے پرمیشن کے ساتھ بیٹھئے اپنے آس پاس کے لوگ جو جو سچ مچ آپ سے پریم کرتے ہیں جو آپ کے ویل ویشر ہیں وہ آپ سے پوچھیں آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے اندر کیا کیا خوبی ہے ہوتا کہ ہمیں صرف ہماری کمیاں نظر آتی ہیں ہم کبھی اپنے اندر جھانکے یا کبھی اپنے خوبیوں پر نظر نہیں دالتے آپ کو معلوم ہے جب بچے ہوتے ہیں اور ان کے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کی اچھی چیزوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں کہ چاہاں میرے بچے میں یہ خوبی ہے جو اچھا ماں باپ ہوگا وہ تو ہی کرتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں کمی نہیں ہے ہر میں کمی ہوتی ہے پر وہ اس کی کمی کے اوپر فوکس نہیں کرتا وہ بتاتا ہے کہ اس میں یہ اچھی بات ہے یہ اس میں خاص بات ہے تو آپ کے اندر بھی خاص بات ہے ڈالی ہے پر میشن نے آپ اس کے اوپر کیوں نہیں فوکس کرتے ہیں ہم صرف اپنے آپ کے اوپر اتنا بوش ڈال لیتے ہیں انہی چیزوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ ہمارے اندر جو چیزیں گلت ہیں ہم انہی کو بڑا کرتے ہیں انہی کو ایگزیجریٹ کرتے رہتے ہیں کیوں کیونکہ ہمارا جو مائنڈ ہے ہمارا جو من ہے اس کو ہمیں نیا کرنے کی ضرورت ہے مطی کی کتاب میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے بندران دہائے اس کی اٹھائیت میں پرمیشہ ایسے کہتا ہے کہ جو چیزیں ہمارے ہردے میں ہوتی ہیں وہ ہمارے موہ سے نکلتی ہیں وہی ہمارے موہ سے باہر آتی ہیں ہمارا جو رد ہے وہ نیا نہیں ہوا ہے من نیا نہیں ہوا ہے اندر جو ہمارے باتیں بھری ہوئی ہیں جیسے ہم نے اپنی پکچر بنائی ہے آپ نے آپ کو دیکھنا شروع کیا ہے وہی پھر ہمارے موہ سے نظر آتا ہے ہم اندر ہی اپنے آپ کو نکمہ گنتے ہیں پھر ہمارے موہ سے بھی نکلتا ہے نہیں میں نہیں کر سکتا میں اس لائق نہیں ہوں یہ میری پہنچ سے بہت باہر ہے میں پھر پوچھتا ہوں آپ کو یہ کس نے کہا کہ آپ کو کس نے پیپر پہ لکھ کے دیا ہے کہ آپ یہ چیزیں نہیں کر سکتے ہم نے اپنے اوپر خود ہی پابندی لگائی ہے ہم کر سکتے ہیں اور پرمیشور کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں بھائیلو کہتی ہے جو مجھے بل دیتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں مسیح ہمیں بل دیتا ہے پرمیشور نے ہمیں ماسٹر بیس بنایا ہے ہم اس کے ہاتھ کی رچنا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں اسی بات کو دوبارہ کہہ رہا ہوں پرمیشور کی نظر میں ہمارا ملے بہت بڑا ہے ہم اپنے ملے کو خود ہی کم کرتے ہیں اپنے آپ کو کام آنکے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ پر گھمنڈ کریں پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو نیچا من دیکھیں کیونکہ یہاں آپ اپنے آپ کو نیچا دیکھتے ہیں پرمیشور کی بنائی ہوئی چیز کو توجھ سمجھ رہے ہیں کیونکہ پرمیشور نے آپ کو اور مجھے بنایا ہے تو اپنے شبدوں پر دھیان لیں کہ آپ کیا بول رہے ہیں روج سمجھ نکال کے پرمیشور کو وچن کو پڑھیں اور یدی آپ کو یہ ایسی habit پڑ گئی ہے کہ آپ کے موں سے negative باتیں نکلتی ہیں بری چیزیں نکلتی ہیں تو آپ کو پرمیشور کی وچن کے اوپر meditate کرنے کی بہت ضرورت ہے especially ان آیتوں کو پرمیشور کے وچن سے لیں جو شبدوں کے بارے بولتی ہیں نیتی وچن کھولیں اس میں پڑھیں کی پرمیشور ہمارے شبدوں کے بارے میں ہمارے بول چال کے بارے میں ہمارے برطاف کے بارے میں کیا کہتا ہے آپ ان چیزوں کو دیکھیں ان پر منن کریں تب آپ دیکھیں کہ آپ کے موں سے جو نکل رہا ہے وہ پرمیشور کے وچن کے according ہے یا دنیا کے according ہے ہم دنیا میں رہ رہا ہے کہ کئی پر اتنے گھل مل جاتے ہیں کہ ہمارے موں میں ویسے ہی شبد چڑھ جاتے ہیں لوگوں نے کہا کہ اب یہ سیزن آنے والا ہے سب لوگوں کو سردی زکام ہونے والا ہے آپ کہیں کہ ہاں لوگوں کو ہو رہا ہے شاید مجھے بھی ہو جائے گا کس نے کہا آپ کو یہ وچن نے کہا آپ لوگوں کی باتوں کو ریپیٹ کر رہے ہیں پرمیشور کی وچن کو ریپیٹ کر رہے ہیں پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ کوئی مری تیرے دیرے کے نکٹ نہیں آئے گی کوئی بیماری تیرے شریر کے پاس نہیں آئے گی تیرے گھر کے پاس نہیں آئے گی آپ وہ دیکھیں جو آپ بولیں گے ان چیزوں کو آپ کاٹیں گے جیسے میں پہلے کہا بھجن سیتہ میں لکھا کہ میں مروں گا نہیں بلکہ جیویت رہوں گا آپ یہ بولیں جب ڈاکٹر آپ کو کچھ بولتا ہے کہ نہیں آپ کی حالت خراب ہے نہیں بولو کہ نہیں میں مروں گا نہیں میں جیویت رہوں گا میں بیماری سے نہیں مروں گا میں جیویت رہوں گا پرمیشور نے کہا ہے کہ میں تو یہ درگائیوں سے ترپت کروں گا میں تو یہ لمبی عمر سے ترپت کروں گا وہ بولیں جو وچن کہتا ہے speak what the word of God says not what your surrounding or your people around you are saying don't do that بلکل مت کریں کیونکہ اس سے آپ اپنے آپ کو نیچے لے کے جائیں گے یہ آپ کی اس سے چاہی ہے یہ truth ہے اس کو پگڑ کے رکھیں امین 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 یہ شایع ادھائے تالیس سے ہم پڑھیں گے اس کی دوسری آیت میں ایسا لکھا ہے کہ جب میں سمندر پار کروں گا تو پرمیشہ میرے ساتھ ہوگا سمندر یہ نہیں کہ آج ہم سمندر میں گزرے ہیں یا سمندر میں جا رہے ہیں کوئی بھی جس کا دماغ ہے انسان کا وہ سمندر میں چلنے نہیں جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ سمندر کی جیسے گھرائی جب کوئی وشال چیز کوئی بڑی پرابلم کوئی سمندر پار کروں گا تو پرمیشہ میرے ساتھ ہوگا جب میں کسی سمندر میں سے گزروں گا پرمیشہ میرے ساتھ ہوگا جب میں ندیوں میں سے ہو کر جاؤں گا تو ندیاں مجھے ڈبو نہ سکیں گی جدی میں آگ پر چلوں گا تو جلوں گا نہیں اس کا پرمیشہ آپ کو یہ نہیں کہا رہا کہ آپ آگ میں چھلانگ مارے جیسے میں نے پہلے بتایا لائف کی سیچوئیشن حالات ہو سکتا ہے وہ آگ کی طرح بھیانکر ہوں پر لکھایا کہ وہ جب میں آگ پر بھی چلوں تو جلوں گا نہیں اور اس کی لفتیں مجھے بھسم نہیں کر پائیں گی وہ بولیں جو پرمیشہ کہتا ہے اور میں سمجھ سکتا ہوں یدی آپ نے کبھی اس بات کی پریکٹس نہیں کی اور یہ ہارڈ ہوتا ہے آسان نہیں ہے پر یدی آپ اپنے وچن کو اپنے من کو پرمیشہ کی وچن کے پر فوکس کریں گے اور اس کے پر میڈیٹ کریں گے تب آپ ان چیزوں کو کر پائیں گے روز تھوڑا تھوڑا وچن ضرور پڑیں اس کے پر میڈیٹ کریں یدی آپ کو ہیبٹ نہیں ہے پندرہ منٹ نکالیں شروع کریں پندرہ منٹ سے پرمیشہ کے وچن میں جیون ہے پرمیشہ کے وچن میں ہماری شانتی ہے میں نے اپنی لائف میں بہت سٹریس میں کچھ سال گزارے پر جب جب میں پرمیشہ کی اور دیکھتا ہوں مجھے حوصلہ ملتا ہے یہ وچن ہی ہے جو مجھے حمت اور طاقت دیتا ہے اس نے مجھے جیون دیا اس نے مجھے confidence دیا اس نے مجھے bold بنایا اس نے مجھے risk لینے کی طاقت دی اس وچن نے سو پرمیشہ کے ساتھ چلیں اور جیسے جیسے آپ پرمیشہ کے ساتھ چلتے جائیں گے جیسے جیسے پرمیشہ کے ساتھ آپ کا رشتہ مجبوط ہوتا جائے گا آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جیون میں جو در ہے جو fear ہے وہ دن بہ دن ہمارے جیون میں ڈر آتا ہی اس لئے ہم ڈر والی باتیں بولتے ہی اس لئے کیونکہ ہمارے اندر پرمیشہ کا وچن نہیں ہے پرمیشہ آپ کو آپ کے موں میں صحیح شبو ڈالنا چاہتا ہے لیکن اس کے اوپر پڑھنا اور میڈیٹ کرنا وہ ہمارا کام ہے پرمیشہ آپ کو حمت طاقت دیکھا لیکن آپ کو نکال کے سمیں اس کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا اور پرمیشہ کے وچن ڈالیں جو آپ اپنے جیون میں دیکھنا چاہتے ہیں اپنے اندر مرتیو ڈالیں گے زنیا کا گاربیچ ڈالیں گے گاندھ ڈالیں گے تو وہ ہی باہر آئے گا آپ کے اندر وہ ڈالیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے جیون میں ایمین سو میں آشا کرتا ہوں کہ آپ سب نے اس وچن سے بہت آشیش پائی ہوگی اور یعنی آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو یہ سننے کی ضرورت تھی تو پلیس اس کو شیئر کریں اور آنے والے سامنے ہم اور ہی پرمیشہ کا وچن لے کے آئیں گے جو آپ کو پرمیشہ کے ساتھ بڑھنے میں مدد کریں پربو آپ کو سب کو آشیش کریں گوڈ بلیس یو سب کو آشیش کریں کہتا تجھے بس شکریہ تجھ میں ہی میری صبح تجھ میں ہی ہر شام تجھ سے ہی کرتا شک ہر کوئی کا تجھ میں ہی میری صبح تجھ میں ہی ہر شام تجھ سے ہی کرتا شروع ہر کوئی کا تجھ میں ہیTextیو smile تجھ میں ہی چھ tenha شکریہ تجھ میں ہی چھ Ioח